ارب کی قدیم سرزمین میں وسیر اگستان کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نامی ایک نبی کا قیام تھا وہ اللہ پر اپنے اٹل ایمان اور راستبازی کی راہ کے لیے اپنی اٹل لگن کے لیے جانا جاتا تھا ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ولادت کا توفہ نصیب ہوا تو ان کا دل اپنے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد پر خوشی سے بھر گیا باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ مضبوط ہوا محبت اور اللہ کے لیے مشترکہ عقیدت سے پروان چڑھا جیسے جیسے حضرت اسماعیل بڑے ہوئے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے ایمان کو ایک گہرے امتحان کے ساتھ آزمایا خواب میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اطاعت و فرمابرداری کے طور پر قربان کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ کی اطاعت سب سے اہم ہے بھاری دل کے ساتھ اس نے اپنا خواب حضرت اسماعیل کے ساتھ شیئر کیا جنہوں نے بھی اللہ کے حکم کی تعمیل کی اہمیت کو پہچان لیا اللہ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا انہوں نے مقدس شہر مکہ کے قریب ایک بیران وادی کا سفر کیا جہاں انہوں نے قربانی کی تیاری کی حضرت ابراہیم کا ہاتھ کامپنے لگا جب انہوں نے چاکو پکڑا قربانی کرنے کے لیے تیار تھے جبکہ حضرت اسماعیل نے رضا مندی سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا انتہائی عقیدت کے اس لمحے میں جیسا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا اللہ نے اپنی لا محدود رحمت میں مداخلت کی اس نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک میندھا لے کر حضرت اسماعیل کی جان بچائی اور باپ اور بیٹے دونوں کے اٹل ایمان کی تصدیق کی اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ان کی لگن اور آمادگی اخری امتحان سے گزر چکی تھی اللہ پر ان کا ایمان اور ان کی اطاعت غیر متزلزل ثابت ہو چکی تھی ایمان کے اس زبردست عمل کی یاد میں دنیا بھر کے مسلمان قربانی کا تہوار عید الازحہ مناتے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کہانی اللہ کی مرضی پر بھروسہ اور سر تسلیم خم کرنے کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ناقابل تصور آزمائشوں میں بھی ہمارا ایمان ہمیں راستبازی اور الہی رحمت کی راہ پر گامزن کر سکتا ان کی کہانی نسلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے جو ہمیں اس طاقت اور انعام کی یاد دلاتی ہے جو اللہ کی حکمت اور رہنمائی کے لیے دل سے خود کو سنکنے سے حاصل ہوتی موسیقی